اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم سب سے مخاطب ہو کے فرمایا سارے انسانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو انہا خلقناکم من ذکر و انسا ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعرفو اور تمہیں مختلف خبینوں خاندانوں میں باتا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم اور یاد رکھو کہ اللہ کے پاس تم میں عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے ان اللہ علی منخبیق یقیناً اللہ خوب جاننے والا اور ہر بات کے خبر رکھنے والا ہے حضرات اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے اور یہ درس ملتا ہے کہ انسانیت اور ساری کی ساری انسانیت دراصل یہ کمبہ ہے یہ قبیلہ ہے اس لیے کہ یہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے آدم و حووہ علیہ السلام کی اولاد ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک کمبے کو اور اس ایک قبیلے کو کئی قبیلوں میں باتا کئی کمبوں میں باتا کئی خاندانوں میں باتا اور افراد قبیلہ اور افراد خاندان کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ تمہارے درمیان جو رشتداری ہے زندگی میں اسے نبھا کر چلو جو رشتداری میں تم سے جس قدر نزدیک ہے اور قریب ہے اس سے رشتداری کے تقاضے بھی اسی قدر عظیم ہے زندگی میں ہر قدم ان تقاضوں کو مد نظر رکھا کرو سور نساء کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا اے لوگو ڈرو اپنے اس رف سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا وَخَلَقَ مِنْهَا دَوْجَهَا اور اس ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا یعنی آدم علیہ السلام سے ہوا علیہ السلام کے دخلیق وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور انہی دونوں انسانوں یعنی آدم و ہوا سے اللہ تعالی نے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پیدا کی پھر فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ دروس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگا کرتے ہو وَالْأَرْحَامُ اور رشتہ داری کو کاٹنے سے بچھو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيكُمْ رَقِيبًا اللہ نگران ہے نگےبان ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے آپ کو معلوم ہے یہ آیت ہر خدبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے ہر خدبہ نکاح میں خطیب اور قاضی آیت ضرور پڑھتا ہے محفلِ نکاح میں ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑھتی ہے ایک نئے قبیلے کی بنیاد پڑھتی ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی یاد دلا رہا ہے انسانیت کے آغاز کو جیسے آج ایک لڑکا لڑکی جو ایک دوسرے سے اجنبی تھے ایک دوسرے سے آشنا ہونے جا رہے ہیں اور ایک خاندان کی بنیاد پڑھ رہی ہے تو بالکل انسانیت کا آغاز بھی ایسے ہی ہوا تھا یہ ایک مرد اور ایک عورت سے اسی مناسبت سے اللہ تعالی کہتا ہے وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ ایک نیا رشتہ وجود میں آرہا ہے ایک نیا خاندان وجود میں آرہا ہے ایک نیا کمبہ وجود میں آرہا ہے ایک نیا قبیلہ وجود میں آرہا ہے تو تلقین کی جا رہی ہے دونوں طرف این کو کہ زندگی میں رشتہ داری کو نبھا کے چلو درو اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگا کر دے ہو وَالْأَرْحَامِ اور زندگی میں رشتوں کو توڑنے سے بچا کرو